راجنیتی کو سمبھاوناوں کا کھیل کہا جاتا ہے اب جب پورا کھیل ہی سمبھاوناوں کا ہے تو کھیل بھی پھر سمل کر ہی کھیلنا چاہیے ایک گلتی اور آپ کا پورا جمع جمعایا کھیل ختم راجنیتی میں یہ کبھی بھی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کا عوضہ کیا ہے معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ نے اس عوضے کو بنائے رکھنے کیلئے کوئی گلتی تو نہیں کی راجنیتی کو ایسے ہی آگ اور پانی کا کھیل نہیں کہتے یہاں وپکش سے پہلے اپنے لوگوں سے سافدھان رہنا پڑتا ہے آپ کی ایک کمزور کڑی اگر ویرودیوں کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کی پکڑ ڈھیلی ہو سکتی ہے سچن پائلٹ ایک بہت ہی کشل راجنیتہ ہے اس میں کوئی دو راہے نہیں ہیں پر پائلٹ نے بھی کچھ گلتیاں کی ہے جو ان کے لیے کافی بڑی ثابت ہوئی اور آج ہم آپ کو سچن پائلٹ کے کریئر کی دس سب سے بڑی گلتیاں بتانے جا رہے ہیں نمشکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں راجستان سمواد سچن پائلٹ راجستان کی راجنیتی میں ایک مضبوط قد رکھتے ہیں اس میں کوئی دو راہے نہیں ہیں جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں جہاں ایک طرف سچن پائلٹ کے چاہنے والے لوگوں کی تعداد بڑی ہے تو ان کے ویرودیوں کی سنکھیا میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جب اتنے ویرودی نظر گڑائے بیٹھے ہوں تو ایک گلتی بھی گناہ بن جاتی ہے سچن پائلٹ یوں تو اپنے راجنیتی کریئر کو لے کر کافی سرکشت رہتے ہیں پر اس بیچ بھی سچن پائلٹ نے کافی گلتیاں کی ہیں سب سے پہلی گلتی پائلٹ کی سبھی گلتیوں کا سرمور ہے آپسی مدبید کا سب کے سامنے کھل کر آنا جب تک مدبید اندرولی رہتے ہیں تب تک سب ٹھیک رہتا ہے مدبید باہر آ جاتے ہیں تو وہ دراروں کو سامنے لوگ دیکھ پاتے ہیں جو سچن پائلٹ کے کریئر کے ساتھ ساتھ ایک بار تو سرکار کے لیے بھی اچھی ثابت نہیں ہوئی اور جس کا خامیازہ ابھی تک گہلوچ سرکار بھگت رہی ہے دوسری گلتی سہی ننڈنے کی کمی جب پورے دیش میں صرف بی جے پی کا پرچم لہرا رہا تھا ایک ایک کر کے الگ الگ راجیوں میں کانگریس کی سرکار گرا کر بی جے پی سرکار بنا رہی تھی یہاں تک کہ سچن پائلٹ کے سب سے قریبی کہے جانے والے پکے کانگریسی کے طور پر پہچانے جانے والے سندھیا بھی بی جے پی کی لہر میں بہ گئے تب پائلٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ابھی ان کا کانگریس کے خلاف آواز اٹھانا بھی صرف ایک ہی اور اشارہ کرے گا جو کی ان کے بھاگی رکھ کو اپنانے کے بعد افعاؤں کا کارن بھی بنا تیسری گلتی دور درشتی کی کمی سچن پائلٹ یوں تو بڑے کمال کے نیتہ ہیں پر جب خود پر بات آئی تو پائلٹ بھی دور درشتی میں گچہ کھا گئے مان لیا کہ اس بار سچن پائلٹ کو ان کی محنت کفل نہیں ملا جب پورے پردیش میں صرف ایک ہی مانگ تھی کہ سچن پائلٹ سی ایم بنیں گے اور انہیں مکہ منتری کا پت دے دیا گیا اس پر سچن پائلٹ کو اپنی نرازگی دکھانے کی بجائے سرکار کو یہ کارکار پورا کر لینے دینا تھا کیونکہ اگر اگلی بار سرکار آتی تو سچن پائلٹ کے پاس پہلے سے بھی زیادہ مضبوط جنادار ہوتا زیادہ سمرتھن ہوتا جو سچن پائلٹ کو مکہ منتری کی گدی دلوانے میں مدد کرتا اور چوتھی کمی دشمن کو کمزور سمجھنے کی گلتی بڑے سے بڑے کھیل کو جتنا ایک ہی نیم ہوتا ہے جیتنے کا اور وہ ہوتا ہے کبھی سامنے والے کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے انسان کھیل وہی ہار جاتا ہے جب وہ دشمن کو کمزور سمجھ لیتا ہے اور خود کو طاقتور مان لیتا ہے سچن پائلٹ راجنیتی میں مضبوط کھلاڑی ہوتے ہوئے بھی اپنے دشمنوں کو کمزور سمجھ بیٹھے جو ان کی ایک سب سے بڑی گلتی تھی اور ان کی پانچ بھی گلتی تھی مانے سر کے ریزورٹ میں جانا پائلٹ نے بے شک اس بات کا کھل کر ویروت کیا ہو کہ وہ بی جے پی میں نہیں جا رہے ہیں اور نہ ہی بی جے پی سے ان کا کوئی سمپرک ہوا تھا وہ ہوتل بی جے پی پہلے بھی سرکارے گرانے کے لیے کام میں لے چکی تھی ایسا سوتر بتاتے ہیں پائلٹ سے پہلے مدی پردیش میں کمزور سرکار گرانے کے وقت بھی کانگریس ویدھائک وہیں چھپے تھے جو اب جوتی ردیت سندھیا کے ساتھ اب بی جے پی میں ہے تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی پائلٹ کا بی جے پی کی طرف ایک اشارہ ہو گیا جو کہ سچن پائلٹ نے ایک گلتی کی تھی چھٹی گلتی اپنے ویدھائکوں پر امید سے زیادہ وشواس کرنا دنیا کا سب سے بڑا تیراک پانی میں ڈوب کر ہی مرا دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کی مرتیو بھی اسی جادو کے کارن ہوئی مطلب یہ کی کئی بار کسی چیز پر زیادہ وشواس کرنا بھی گھاتک ثابت ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ سچن پائلٹ کے ساتھ ہوا پائلٹ کے باغی رک اپنانے کے پہلے سوتر کے انسار ان کے پاس ویدھائکوں کا ایک اچھا خاصا نمبر تھا جو انت میں کیول 18-19 ہی رہ گیا تو پائلٹ کا اپنے ہی ویدھائکوں پر وشواس کرنا مہنگا پڑ گیا کانگریس کے ابھیان سے دوری ان کی ساتھ بھی گلتی تھی آج تک جہاں تک نیتا جی خود نہیں پہنچ پاتے ان کی بات وہاں تک پہلے پہنچ جاتی ہے اور اس کا شرے جاتا ہے انٹرنیٹ میں آئی کرانتی کو جب سچن پائلٹ اور ان کا گھٹ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی کانگریس اور کانگریس کی وچاردھارہ سے کوئی دکت نہیں ہے صرف گہلوت اور گہلوت گٹ سے انہیں دکت ہے اور ان کے کئی ویدھائکوں نے کانگریس کے کئی ابھیانوں میں اپنی بھومی کا نہیں نبھائی اور اسی کارن پائلٹ نہ جاتے ہوئے بھی کئی لوگوں کے نشانے پر آگئے اور آٹھ بھی سب سے بڑی گلتی سچن پائلٹ نے یہ کی کہ بنا تیاری جنگ کا اعلان کر دیا سچن پائلٹ اور ان کے ویدھائکوں کی گہلوت اور گہلوت گٹ سے نہیں بن رہی تھی یہ بات جنتہ کو سمجھ آ رہی تھی پر جب سچن پائلٹ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اس سے پہلے کچھ تو سوچا ہی ہوگا تو وہ سوچنے میں شاید ہو سکتا ہے سچن پائلٹ آکڑوں کا صحیح آقلن کرنا بھول گئے جس کا نتیجہ یہ کہ صرف ایک گلتی کے چلتے سرکار کی چھوی جنتہ کے سامنے دھومل ہو گئی نو بھی اور سب سے بڑی گلتی سچن پائلٹ جب اپنی سرکار کے ساتھ مقدمے کو لے کر نیائلے کے چکر کٹ رہے تھے تو ان کی ایک بڑی جو گلتی ہوئی وہ ان کی پہروی کرنے والے وکیل تھے جو کی پوری طرح سے بی جی پی کی وچاردھارہ کے تھے کیونکہ پائلٹ وہاں پر پارٹی کے خلاف نیائلے میں نہیں تھے وہ گہلوت گٹ کے خلاف تھے تو وہ اس وکیل کی جگہ کوئی ایسا وقتی چن سکتے تھے جو ان کے ویرودیوں کو کم سے کم بولنے کا موقع دیتا کہ سچن پائلٹ نے وکیل بھی وپکش کا ہی چھنا اور دسویں گلتی یہ کہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے یہ کہاوت ہم نے بچپن میں سکھائی جاتی ہے اور پورے جیون بھر اس کہاوت کو اکثر لوگ یاد کروائی دیتے ہیں سچن پائلٹ شاید پاکی چیزوں میں آگے ہیں لیکن اس کہاوت کو یاد رکھنے میں بھول گئے اور انہوں نے کئی بار بہت زیادہ جلدبازی کر لی اگر وہ یہ جلدبازی نہیں کرتے تو آج کم سے کم مکہ منتری اور پی سی سی چیف ہوتے اور کیا پتا شاید اگلی بار کانگریس ستہ میں آتی تو اس کی کمان سچن پائلٹ کے ہاتھ میں ہوتی یہ تھی راجستان سموات کی ایک خاص ریپورٹ کیسی لگی آپ کو یہ ریپورٹ ہمیں کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترند کر لیجئے سمشکار تمہیں جانتا کون ہے تم ہو کون یہ سوال اکثر اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ لوگ آپ کو جانے یہ سوال اس لیے ہوتے ہیں کہ اچھا کام کرنے کے باوضور آپ نے دنیا کو اسے بتایا ہی نہیں تو اب بات ہے دنیا کو دکھانے کا اپنا ویڈیو بنانے کا خود کے یوٹیوب چانل کے ذریعے پوری دنیا میں چھانے کا اس کے لیے مشی میڈیا سلیوشنز آپ کو دے گا ساری سرویسز ورلڈ کلاس سٹوڈیو سے لے کر بگ سکرین تچ پانل آنکر سے لے کر ایڈیٹرز اور رائٹرز تک سب کچھ ایک ہی جگہ پر تو اب دیر مت کیجئے کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا کام ہی رہتا ہے تو اپنے کام اور اپنے نام کو بڑھائیے ویڈیو انڈسٹری کی ہر سیکٹر کی پروفیشنل اب ایک ساتھ آپ کے لیے مشی میڈیا سلیوشنز میں زیادہ جانکاری کے لیے سمپر کریں 9549700549 پر یا آج ہی لاغن کریں www.mishimediasolutions.com موسیقی